محزیز دوستو میں ہوں علی حسین اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین مدرم ڈاکٹر زاکر نائک جپان میں ایک کوسشن آنسر سیشن میں مصروف تھے کہ ایک جپانی لڑکی نے سوال کیا کہ اسلام تو قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن اسلام میں خنزیر کا گوشت حرام ہے اور اسے کھانا سخت منع ہے اب اگر میں اسلام قبول کرلوں تو خنزیر کا گوشت کھانا کیسے چھوڑ سکتی ہوں میں تو اس کی عادی ہو چکی ہوں ناظرین یہاں ایک بات ذہنشین کر لینی چاہیے کہ جپان میں بڑی تعداد میں لوگ سوال کا گوشت کھاتی ہیں اور اسے پالتو جانور کے طور پر گھر میں پالتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی ایک خاص غزہ ہے اس لڑکی نے مزید کہا کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت پلا کیوں منع ہے وہ بھی تو جانور ہی ہے دوستو اس لڑکی نے جپانی زبان میں بتایا کہ میں میڈیکل کی طلبہ ہوں اور اسلام کے بارے میں کافی کچھ پڑ چکی ہوں اور میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن بچپن سے سور کا گوشت کھانے کی عادی ہوں اب آپ بھی ڈاکٹر ہیں آپ مجھے بتائیں بھلا سور کا گوشت کھانا کیوں منع ہے دوستو ڈاکٹر زاکر نائک نائک نے اس لڑکی کا سوال بھوتیان سے سنا اور پھر بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے چار مقامات پر سور کا گوشت کھانا حرام قرار دیا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ بائبل میں بھی سور کے گوشت کھانے کو حرام کہا گیا ہے جپان میں عیسائی بھی بڑی تداد میں موجود ہیں جو سور کا گوشت کھاتے ہیں اور اسے حلال سمجھتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل سے بھی حوالہ جات دیئے جسے سن کر لوگ حیران رہ گئے اور وہ اس بات پر حیران تھے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بائبل بھی زبانی آدھ ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا یہ تو ہو گئی مذہبی بات اب اگر لوگکلی اس بات کو دیکھا جائے کہ آیا کیوں کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دیا گیا ہے آج کی سائنس سے تو اس بات کی جڑ تک پہنچا جا سکتا ہے کیونکہ سور کا گوشت حرام ہے لیکن قدیم زبانے میں یہ ممکن نہیں تھا اور ایمان والے تو ایسے ہی اس بات کو مان لیتے تھے وہ اس کوچ کرید میں نہیں پڑتے تھے وہ اللہ کی خوشنودی کے طلبگار تھے بہرحال اس کی سائنسی وجہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جدید سائنس کے مطابق سور کا گوشت کھانے سے آپ کموں بیش ستر بیماریوں کا شگار ہو سکتی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا آپ میڈیکل کی طلبہ ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھا گوشت کھانے کے کیا نقصانات ہیں سور کے گوشت کو آپ جتنا بھی پکا لیں اس کا ایک حصہ کچھا ہی رہتا ہے اور کچھا گوشت کھانے سے یہ خون کے ذریعے آپ کے دباغ میں جا سکتا ہے اور ایک خاص دماغی مرض میں مطلع کر سکتا ہے اسی طرح سور کے گوشت کے اجزاء آپ کی آنکھوں میں جا کر آپ کو اندھا کر سکتے ہیں اسی طرح کچھے گوشت کے ذرات آپ کے دل میں جاتے ہیں اور آپ کی قلبی اور جگری امراض میں مطلع کر سکتے ہیں ناظرین میڈیکل کی طالبہ ہونے کی وجہ سے لڑکے ان باتوں پر مطمئن نظر آ رہی تھی جسم اگر اتنی بیماریوں کو پیدا کرتا رہے اور اگر آپ کو لاسٹ ایج پر ان چیزوں کا پتا چلے تو آپ کا بچنا ناممکن ہو جائے گا مزید یہ کہ سور کا گوشت مٹاپے کو بڑھاتا ہے اور جپان میں موٹا ہونا قانونن جرم ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید بیماریوں کا بتایا جو سور کا گوشت کھانے سے ہو سکتی ہیں جن میں ہائپرٹینشن، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، سہرے فرست ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا آپ میڈیکل کی طلبہ ہیں آپ بتائیں کوئی ایسی بات ایسی ہے جو سچ نہ ہو اس لڑکی نے کہا آپ سب ٹھیک کہہ رہی ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ سائنس کی تحقیق کے مطابق سور وہ واحد جانور ہے جو گندگی کھاتا ہے اور اپنی گندگی میں رہنا پسند کرتا ہے اور اس کے علاوہ سور کو یہ اچھا لگتا ہے جب وہ دیکھے کہ اس کی اہلیہ کے ساتھ کوئی دوسرا سور جنسی عمل کر رہا ہے یہ بہت ہی بے شرم جانور ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی سے پوچھا کیا آپ بھی آپ سور کا گوشت کھانا پسند کریں گی اس لڑکی نے نام جواب دیا اور کہا کہ اب وہ کبھی سور کا گوشت نہیں کھانا چاہے گی ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا پھر اب آپ کو اسلام قبول کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو خدا وحدنیت کے بارے میں پوچھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں پوچھا تو لڑکی نے ہاں میں جواب دیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کسی دباؤ میں اسلام قبول کر رہی ہیں اس لڑکی نے کہا نہیں پھر ڈاکٹر زاکر نائک نے کلمہ پڑھا کر نیک دعاوں کے ساتھ اس لڑکی کو رقصت کیا ناظرین مطرم آج کی وڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے گا